بھور کہیں گھنے جنگل کے وسط میں ایک خوبصورت جھیل تھی جھیل میں ایک مینڈک اور مینڈکی رہتے تھے وہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے ذرا ذرا سی بات پر دونوں کی لڑائی شروع ہوتی تو رکتی ہی نہیں تھی اس جھیل کے کنارے ایک بڑا سا عام کا درخت تھا اور اس درخت پر ایک اللو کا بسیرہ تھا اللو میا رات بھر جا کر صبح جب سونے کی کوشش کرتے ابھی اونگ ہی آتی تو مینڈک اور مینڈکی کی لڑائی کا وقت شروع ہو جاتا اللو میا بہت پریشان ہوتے سارا دن شور شرابے کی نظر ہو جاتا ایک دن اللو میا نے سوچا اب اس لڑائی کا کوئی حل ضرور نکالنا چاہیے والنہ یہاں رہنا بہت مشکل ہے اگلے دن مینڈک اور مینڈکی صبح جب جیل کے کنارے خوراک کی تلاش میں آئے تو نرم نرم رس بھرے پتے وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں ارے واہ یہ گول لائیا مینڈکی حیرت سے بولی یہ میں لائیا ہوں تم دونوں کے لیے لیکن تم دونوں ایک شرط پر کھا سکتے ہو اللو کی آواز پر چوم کر دونوں درخت پر دیکھنے لگے وہ کیا شرط یہی کہ تم دونوں آج بالکل نہیں لڑو گے تاکہ میں سکون سے سو سکوں دونوں اللو کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے دونوں اپنی لڑائی میں اتنے مگن ہوتے کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ درخت پر موجود اللو ان سے کتنا پریشان ہے دونوں نے انکل اللو سے معافی مانگی اور اچھے دوست بن گئے اب وہ کبھی نہیں لڑتے تھے یارے بچوں ہمیں لڑائی جھگڑا اور شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے بڑے بزرگ پڑوسی پریشان ہو سکتے ہیں چلے وعدہ کریں اب آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے